اس وقت ہم موجود ہیں جی گجر خان میں اس وقت ہم موجود ہیں جی ریلوے روڈ گجر خان اور یہ ہے جی بلو لیمن سوڈا بہت ہی مزے کا ہے جی تو ویوز اس وقت ہم موجود ہیں نعیم مچھلی اینڈ پکوڑا ہاؤس پکوڑا فش اور ساتھ میں یہ نورو پکوڑے اور جو سکالپ ہوگا رہا ہوں ویوز اس وقت ہم موجود ہیں گجر خان میں اللہ والے سموسا اور فریشمنٹ تو یہ جی ان کی فروٹ چارٹ دی بلے اور سموسا چارٹ سموسا چارٹ ان کی بہت زیادہ مشہور ہے آجی سوشی بشیر صاحب یہ آنکی اونر ہے ماشاءاللہ باقیدہ انہوں نے ماسک پیرا سارا کچھ لگایا ہویا ہے یہ رہے جی یہ تیار ہوگی یہ جی ہماری ایک دی بلے اور یہ ان کا فروٹ چارٹ ہے تو یہ فلودہ پہلے میں ٹرائے کروں گا کیونکہ یہ ملٹ ہو جائے گا پھر تو یہ جی ان کی مسا چارٹ ابھی میں ٹرائے کروں تو یہ جی آجی سوشی بشیر صاحب ان کی یہ دکان ہے اللہ والے ہوتل یہ ہی چکن کڑائی دیار ہو رہی ہے سپر کرش لیمن سوڈا تو اس وقت ہم موجود ہیں جی اب جی ٹی روڈ پر تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ ویزٹ کرو اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ صاحب میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ سب خریصے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین تو اس وقت ہم موجود ہیں جی گجر خان میں اور ہم اس وقت موجود ہیں ریلوے سٹیشن کے پاس تو تھوڑا سا آپ کو ریلوے سٹیشن کا ویو دکھاتے ہیں اور اگر ہماری قسمت میں ہوا اگر ٹرین آگئی تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد ہم چلیں گے ریلوے روڈ کجر خان اور وہاں پر آپ کو مختلف جو شاپس ہوگا رہے ہیں وہ بھی دکھائیں گے جتنا ہم سے ممکن ہو سکا ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے مختصر سے ٹائم میں تو آئیے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو جو ریلوے سٹیشن کا ویو ہے وہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں ریلوے روڈ کی طرف تو یہ ہے جی یہاں کا ریلوے ٹریک ایک سامنے کی طرف پلیٹ فارم ہے اور اس طرف بھی ہے جو میرے خیال میں ٹکٹ وغیرہ یہاں سے لیے جاتے ہیں یہ اس طرف ہے یہ جی مسافر خانہ گجر خان ویٹنگ ہال ہے یہاں پر جو مسافر ہیں وہ گاڑی کا انتظار کرتے ہیں تو باقی جو ہے وہ تو یہ جو اوور ہیڈ بریج بنائے گیا ہے کراس کرنے کے لیے جو مسافر اس طرف آتے ہیں اگر واپسی اس طرف جانے کے لیے یہ رسہ یہاں پر بنائے گیا ہے باقی جو بہت خوبصورت ہی ہے باقی جو سیکھنایا گیا ہے اور پینے کے لیے ایک سانہ پانی لیے جہاں پر بنائے گیا ہے تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو دیکھنا ہے آپ کو ریلوے سٹیشن کا جو ویو ہے وہ دکھایا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں واپس دوسری طرف اگر ٹرین وغیرہ آئی تو وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ٹرین کا پتہ نہیں شاید کچھ وقت کوئی ٹائم ہو آنے کا تو یہ جی ریلوے ٹریک پر بہت خوبصورت یہاں پر پودے وغیرہ بھی لگائے ہیں بہت خوبصورت جگہ بنائے گی ہے تو ابھی ہم ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر ٹرین آنے والی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹرین کی ویڈیو یہاں پر بنائیں اس وقت ہم موجود ہیں جی ریلوے روڈ گجرخان پاکستان سٹیٹس اینڈ بیکرز فروٹ کی دکان جی بھائی صاحب بہت اچھے ہیں جی ٹھیکیو جی آپ کا بہت 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 صاحب نے ادھر یہ فروٹ لگایا ہوا ہے رکشے کھڑے ہوئے ہیں جی ادھر بھائی صاحب بھائی صاحب نے ادھر کے لے عام امرود بغیرہ لگایا ہوئے ہیں بہت شکریہ جی تساہم نظیر ٹرائولز گجرخان ریلوے روڈ جنے کا جوس لیمن سوڈا مزیدار لیمن سوڈا اصلی گیسی کی پیلوان ریوڈی سنٹر صحیح زبردست میں گوئے جی یہ جی میرے چھوٹے بھائی اکھان صاحب کے دوست ہیں کیا نام ہے جی آپ کے سٹور کا اچھا جی سٹور کا کیا نام ہے جی پاکستان الیکٹرک سٹور زبردست ہو گیا ہے ریلوے روڈ گجرخان یہ جی یہاں پر خالص سرسو کا تیل ملتا ہے جی گجرخان ناصر اویل سنٹر گجرخان ریلوے روڈ کریچی مدنی بریانی سنٹر یہ جی خالص سرسو کا تیل پھول پتیاں جی پھول پتیاں گلاب کی پتیاں یہ بائی صاحب یہاں پر پھول پتی بھیج رہے ہیں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت خوش بدار ریلوے روڈ گجرخان یہ جی رہیم کبانا اندکہ کورنر ریلوے روڈ گجرخان یہ جی دال ماش یہ جی دال ماش یہ کیا سر یہ جی چنا بڑے پائے جی بڑے پائے جی ملک لاؤ ملک لاؤ ملک لاؤ آجی باہت تو بیوز اس وقت موجود ہیں ریلوے روڈ گجرخان اور یہ جی بلو لیمن سوڈا یہ بہت اپرانی ان کی شاپ ہے میں اپنے بچپن سے جہاں براتا رہا ہوں بہت زبدہ سن کا ہوتا ہے لیمن سوڈا تو ابھی آپ کو لیمن سوڈا بنتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں اور پھر آپ تیسٹ بھی کریں گے تو آپ کے ساتھ شاہد کرتے ہیں آئیے جی تو یہ جی ہمارا لیمن سوڈا تیار ہو گیا ہے اس میں مسالہ وغیرہ ڈالا جوار ہے تو ایسے اس میں اس کو فیزی بنائے جاتا ہے تو یہ جی ہمارا لیمن سوڈا تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزے کا ہے جی ویری ٹیسٹی اور ریفریشنگ مزہ آ گیا جی تھوڑا بتائیں جی یہ کتنی پرانی دکھان ہے آپ کی چاری پینتالیس سال چاریس پینتالیس سال پرانی دکھان ہے جی جیسا کہ میں نے آپ کو بولا کہ میں یہاں اپنے بچپن میں بھی یہاں پر آتا رہا ہوں اور بہت ہی پرانی ہے اور بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی ان کا یہ لیمن سوڈا ہوتا ہے بہت ہی بہت شکریہ جی آپ کرتے ہیں تو ویوز اس وقت ہم موجود ہیں نعیم مچھلی اینڈ پکوڑا ہاؤس تو یہاں پر سموسے بھی ہیں اور پکوڑے وغیرہ روست چکن پکوڑے ان کے مشہور ہیں تو ہم کوئی چیز یہاں سے کوئی نکو ٹرائی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ جی گرمہ گرم سموسے اور چپل کباب پکوڑے سکلپ اور ساتھ میں یہ روست وغیرہ اور چکن پکوڑے فش بھی ہے تو کتنی پرانی دکھان ہے جی سونی یہ پچاس سال اچھا جی پچاس سال پرانی دکان ہے جی اس وقت ابھی ظاہر ہے صبح صبح کا ٹائم ہے اتنا بیزی نہیں ہے ظاہر ہے یہ بیزی ہوتے ہوں گے تو ابھی ہم اندر چلتے ہیں کچھ نہ کچھ یہاں سے ٹرائی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہت شکریہ جی تو ابھی ہم سٹاپ کے اندر آگئے ہیں جی تھوڑا سا یہاں سے ٹرائی کریں کیونکہ زیادہ ہے اس لئے ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ دعوت بھی ہے میرے کزن کے گار تو تھوڑا سا یہاں سے بس ہم آپ کو ٹرائی کر کے کچھ چیز جو ہے وہ بتاتے ہیں تو یہ جی ہماری چیزیں آگئی ہیں لیکن بہت زیادہ ہیں چکن پکوڑا فش اور ساتھ نورپ پکوڑے اور جو سکالٹ ہوگا رہا ہوں سب سے پہلے ہی جہاں پر میں فش ٹرائی کرنے لگا ہوں جی پتہ نہیں کون سی فش ہے جی یہ بون لیس ہے گرما گرم بہت ہی گرما ہے جی تیسٹی ہے تیسٹی ہے کیا نار اسیا سرے جی نائیم نائیم تیرلوے روڈ پی جکھان چکن پکوڑا بھی بہت ہی بتا ساہ جی بہت ہی 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 اور یہ ان کا نارمل جو بہت ہی بہت ہی تیسٹی ہے بہت ہی زبدا سے ہی کام چیزیں تو ہی ہم ان کو فینش کر دیں اور پھر نیکسٹ جو ہمارا شاپ کسی بھی جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ جی عویس چستی صاحب بھی ابھی ٹرائی کرنے لگے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کو یہاں پر یہ کھانا کیسا لگا آن جی عویس صاحب کیسا لگا کھانا آپ کو یہاں پر بہت ہمیں بزرستی کافی اصاف پہلے جو ہمیں میں نے یہاں پر کھایا تھا دیکھتا لیو جی مزہ آگی بہت ہمیں بزرستی اور ملک سبور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں تو یہاں پر جی یہ بہت ہی خوبصورت میسیج دیا گیا ہے اپنے شہر کو سرزو صاحب چاداب اور صاحب سترک نے مارا ساتھ دے گرین ٹیم گجرخان بہت ہی یہاں پر زبدست یہ خودے وغیرہ لگائے گے ساتھ ہی یہ جو جی ٹی روڈ ہے چشتی صاحب جی آگے آگے جا رہے ہیں یہ جی یہاں پر غوڑے کا مارڈل بنایا گیا جی بہت ہی خوبصورت ہے چاند گاڑی چاند گاڑی چاند گاڑی چپل وغیرہ چپل وغیرہ چپل وغیرہ غویرہ چپل وغیرہ تمام چاپس تو ویوز اس وقت ہم موجود ہیں گجر خان میں اللہ والے سموسا فریشمنٹ تو یہ بہت ہی مشہور ہیں سموسا چارٹ کے حوالے سے فروٹ چارٹ اور ان کی جو فلودہ وغیرہ وہ بھی کافی مشہور ہے یہاں پر تو یہ جگہ کافی بیزی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کلیس کو دسکرور کر لیں آپ کے لئے تو شورٹ ویڈیو میں پھر ہم ان کا جو فوڈ ہے وہ بھی ٹرائی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ جی ان کی فروٹ چارٹ دیبالے اور سموسا چارٹ سموسا چارٹ ان کی بہت زیادہ مشہور ہے کافی بار ہم نے کھائی ہوئی ہے تو آج ہم سپیشلی آئیں یہاں پر ان کی جو ہے وہ ویڈیو بنانے تو بہت ہی یہ پرانی دکھان ہے یہ بوندی جلیبی مچھائی سارا کچھ یہاں پر وجود ہے تو یہ آجی صاحب ہیں جی آجی صوفی بشیر صاحب یہ آنکی اونر ہے ماشاءاللہ باقیدہ انہوں نے ماسک پیرا سارا کچھ لگایا ہوئے تو ان کی یہ شاپ ہے بہت ہی زبادہ سے ان کا پوڑ ہوتا ہے ہے آپ کو کچھ سارا کچھ سارا جی اس جی اس فرکت میں نے بیراتی ہے ہے اب آپ کو کچھ سارا کچھ سارا ہے ہے آپ کو کچھ سارا کچھ سارا تو یہ دو شاپس ہیں جی سامنے ان کی اللہ والے ریفرشمنٹ بہت ہی پرانیت گانا ہے یہ اور رشاہ آپ دیکھیں یہاں پر کتنا ہے یہ ہمیشہ بیزی ہوتے ہیں تو سامنے یہ آن پر ان کا مشہور کلفہ فلودہ بھی ہے تو آپ کو یہ بھی چیک کرواتے ہیں تو یہ سپیشل ہوتا ہے ان کا بہت زبردست ہوتا ہے ان کا یہ کلفہ فلودہ یہ رہے جی یہ تیار ہوگی ہے جی ہماری ایک بہت شکریہ جی سب سے جی پہلے میں ٹیسٹ کرنے لگا ہوں ان کا جو کلفہ فلودہ ہے بہت ہی مزے گا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کرتا ہوں میرا بہت ہی فیوریٹ آئی ہے کافی باہ میں نے پہلے یہاں سے کھایا ہوا ہے تو یہ ہماری ساری چیزیں یہاں کے جی ہے بیس پہلے یہ آپ کور کریں ان کو سب کو یہ سموسا چاہر ہے دیوالے اور یہ ان کا فروت چاہر ہے تو یہ فلودہ پہلے میں ٹرائی کروں گا کیونکہ یہ ملٹ ہو جائے گا پھر بہت ہی مزے گا ہے جی سپیشلی جو یہ کلفہ ہے کھویا والا آپ ایسے آپ کو محسوس ہوگا آپ بس کھویا کھا رہے ہیں بہت ہی مزے گا ہے تو آپ ضرور یہاں یہاں کا وزٹ کریں یہ کون سی گلی کون سی ہے جی یہ کون سا بزار ہے یہ یہ موچی مارکیٹ ہے موچی مارکیٹ میں ہے جی اللہ والے سموسا اور رفریشمنٹ سینٹر ہے ان کا تو آپ یہاں کا ضرور وزٹ کریں ہے جو ہے جو ہے وہ تو ویس کھائیں گے میں تو میرا فیوریٹ نہیں ہے اتنا فیورٹ چارٹ آپ رہی ہیں یہ بہت بڑی پلیٹ آگیا جی تو یہ دی بھلے جی بہت ہی مزے گئے جی وجرخان میں یہ کافی بہت مشہور ہیں اللہ والے ان کا نام ہی بہت ہی پیارا ہے اور کام ہی بہت ہی پیارا ہے ہم اس کو آسطا سا فینش کرتے ہیں ہویس صاحب اپنا فیوریٹ جو ہے وہ فروٹ چارٹ ٹیس کھا رہے ہیں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جی تو یہ جین کی سموسا چارٹ ابھی میں ٹرائی کروں گا کیسے تو کنجائش نہیں ہے بس تو ہرار نہیں جا رہا آئے گو انہیں تو ٹیسٹ کر لیں ابھی ابھی میں ٹرائی کرنے لگا ہوں جی سموسا چارٹ جو کہ میری فیوریٹ ہے بہری نائشی ایسے ابھی کنجائش نہیں ہے زبردستی کھا رہا ہوں لیکن بہری ٹیسٹی سوشی بشیر صاحب ان کی یہ دکان ہے کہہ رہے ہیں کہ چالیس پہنٹالیس سال پرانین کی یہ دکان ہے تو بہت ہی زبردست ان کی جو سموسا چارٹ ہے اور دی بلے پروٹ چارٹ فارہ کچھ اور سردیوں میں یہاں پر گجریلہ غیرہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے جی تو ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا جی اور ہم سے پیسے بھی نہیں لئے تو ان کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مہت جی آپ کا آمین بہت شکریہ چیزیہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو سو موسکر تینکیو کاث لاکھدگی کیا نہ آیا جی سو نہیں دکانا یہ بولا والے ہیں جی اللہ والے کے سامنے ہیں بے شک جی کوارٹی چیکٹ کرنے ہیں جی کے بھی اس موسے اور سارا کوشہ جی ابھی ہم ٹیسٹ تو نہیں کر سکتے یہ چیکٹا یہ چولے چولے وغیرہ ہیں جی اور یہ بولے دوسری طرح یہ جی بولا والے ہوتل یہ جی پوجا فاروق ریسٹوڈنٹ ہے ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو یہاں پر دیکھیں کہ چکن کڑائی تیار ہو رہی ہے کون سی کڑائی ہے جی چکن کڑائی نورمل یا چکن کڑائی دیار ہو رہی ہے کیا نام ہے جی آپ کا یہاں گا یہ دیکھیں یہ اول موس کیا رہا ہے اس کے مسالے ڈالے جا رہے ہیں اس کے مسالے ڈالے جا رہے ہیں اس کے مسالے ڈالے جا رہے ہیں کچھ فرمو جا رہے ہیں اس کو کور کریں گے他们 موسیقی موسیقی بہت شکریہ جی آپ کا بہت شکریہ جی آپ کا محمد یونس سار موسیقی موسیقی مہت شکریہ جی شکریہ جی موسیقی 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 موسا چاٹ اور گنے کا جوس انگنت چیزیں یہاں پر آپ کو کھانے ملیں گے ملیں گے اس وقت ہم موجود ہیں موچی مارکیٹ میں تو اس وقت ہم موجود ہیں جی اب جی ٹی روڈ پر تھوڑا سا آپ کو یہاں پر وزٹ کرواتے ہیں گاڑی پر میرے قزن ہیں سبور ملک سبور صاحب تو یہ ان کی نئے گاڑیاں بھی انہوں نے لیا ہے تو آج ہمیں یہ سیار کروا رہے ہیں جی ٹی روڈ کی تو تھوڑا صاحب جی ٹی روڈ پر ہم آپ کو کماتے ہیں جی ٹی روڈ گجر خان ٹو سواوا اس وقت ہم ٹرائیور کر رہے ہیں گجر خان جو ہے جی وہ کھانے پینے کے لیے مشہور ہے یہاں پر آپ کو تمام تقریباً چیزیں مل جاتی ہیں تو ہمارا یہاں پر بچپن گزرا ہے ہم آتے رہے ہیں تو پہلے تو جو ہمارا شہر اڈڈیال وہاں پر بہت کم چیزیں ملتی تھی جیسے ہی اس موسا چاٹ وگرہ اور دوسری چیزیں دہی بلے ہو گیا تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم جب بھی آئیں اپنے انحال تو گجر خان لازمی جائیں اور یہاں پر کچھ نہ کچھ لازمی کھائیں بھی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی جو گجر خان کی ہے نیو سبزی فروڈ منڈی تھوڑا سا وہاں کا آپ کو وزٹ کروائیں گے پہلے تو یہ شہر کے بلکل بیچ میں ہوتی تھی تو میں سمجھا کہ وہاں پر آیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہاں سے یہ موو کر دی گئی ہے تو ابھی ہم آپ کو جاو منڈی کی سیار کرواتے ہیں تو یہاں جی اب جو گجر خان کی نئی ہے سبزی منڈی ہم گاڑی سے ویڈیو بنائیں گے باہر بہت گرمی ہے اس وقت تو تھوڑا سا آگے چلیں جی وہاں سے پھر ہم ٹار لے لیں گے تو یہاں جی گجر خان کی جو نیو سبزی منڈی ہے درمی کافی ہے اس وقت تو ہم گاڑی سے ہی اس کی جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں آج میرے خیال میں یہ کم ہی کھولی ہوئی ہے کیونکہ نوم اور رم کی وجہ سے تو ایسے تو یہاں پر یہ کھچا کھچ بری ہوتی ہے ابھی بھی دیکھیں یہاں پر چیزیں موجود ہیں تو میں سوچا کہ تھوڑی سی آپ کو جو ہے یہ سبزی فوٹ سبزی منڈی کی بھی آپ کو سیار کرواتے ہیں گجر خان میں نگائل نشنواری تکہ ہوس تو ابھی ہم واپس آگئے ہیں جی ٹی روڈ پر تو ابھی ہم جا رہے ہیں ٹوارڈز ریلوے روڈ گجر خان واپس بہت ہی بیزی ہے جی یہ مرکز ہے گجر خان جو ہے اس کھول کی تحصیل ہے اور مرکز ہے یہاں پر شاپنگ کا لوگ دور دور سے آتے ہیں گجر خان شہر میں تو یہاں سے انڈر پاس بھی جاتا ہے کراس کرنے کے لیے اس سے پہلے لوگ جہاں وہ جی ٹی روڈ سے کراس کرتے تھے تو وہ کافی خطرناک تھا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے تھے تو اب یہ جو انڈر پاس بنایا گیا وہاں پر شاپس بغیرہ بھی ہیں ہمارے پاس اتنا آج ٹائم نہیں ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم ایکسپلور کریں یا ڈسکور کر سکیں تو ہماری ایک سرسری سی کوشش ہے کہ ہم جو کچھ ممکن ہے وہ ہم کوشش کر رہیں گے کور کرنے کی کیونکہ پھر اس کے لیے آپ کو پورا دین چاہیے ہوتا ہے گرمی بھی کافی ہے تو یہ ابھی ہم جی ٹی روڈ پر ٹریول کر رہے ہیں کافی یہاں پر یہاں پر یہ پیکرز بہرا یہ سامنے ہیں جی خان جی بنو بیف پلاو تو کافی چیزیں ہیں جی یہاں پر میں نے جیسا کہ بتایا کہ سارا کچھ ایکسپلور کرنا بہت ہی مشکل ہے ایک دن میں ہمارے ڈیار شہر میں ایک بھی سوٹے والا نہیں ہے یہ اور یہاں پر آپ کو چپا چپا بچ ہیں وہ لیمن سوٹا والے ملیں گے جو کہ ایک بہت ہی گرمیوں کے لیے زبردہ سطوف ہے ریفریشمنٹ ہے مجھے تو بہت زیادہ بساند ہے تو بھی ہم تھوڑا سا آگے ٹریول کریں گے وہ پھر یو ٹرن لے گے واپس آجیں گے ڈیلوے روڈ کی طرف سے یہ جی یورو مارٹ مارکیٹ مارکیٹ تو بسان ابھی بہت بڑا شہر ہو گیا جی پہلے ہی کافی بڑا شہر تھا لیکن ابھی کافی وائیڈ ہو گیا ابھی تو یہ میرے حال میں کافی ہم آگے نکلائیں جی ٹی روڈ پر یہ جی آلیف ریسٹورنٹ تو کافی جگہیں ہیں جی یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے جی ٹی روڈ پر ہیں میرے خیال نہیں جگہ ہے کوئی دی آلیف ریسٹورنٹ اور سٹیک آؤس اور یہ جی فارمز مارکی اچھا جی شادی آل ہے جی تو ابھی ہم واپس یہاں سے یو ٹرن لیں گے یہ اس طرح جی کوئی ریسٹورنٹ ہے جی تاج ریسٹورنٹ تو یہاں سے ہم یو ٹرن لیں گے واپس مجھے خان شیئر کی طرف تو یہ جی پوٹوار کلا مارکی یہ بھی شادی آل ہے ٹی ٹی روڈ پر اور یہ آگے ہے جی شہنشاہ ٹکا ہاؤس یہ میرے خیال میں بھی تیار ہو رہا ہے جی ہو رہا کہ یہ شنواری ریسٹورنٹ ہے جی یہ جی سرور محمد حسین شہید نشان حیدر سٹیڈیم بنایا گیا یہاں پر کرکٹ سٹیڈیم ہے تو یہ بھی گجر خان میں جی ٹی روڈ پر اور ساتھ یہ جی شنواری دربار تو بہت زیادہ ریسٹورنٹ ہے جی کیونکہ جی ٹی روڈ کی وجہ سے یہاں پر جو بھی مسافر ہوتے ہیں یا وہ لازمی یہاں پر رکھتے ہیں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں گجر خان شہر کا بہت ہی خوبصورت بھی ہوئی یہاں موٹر وے سے یہ ریلوے لائن بھی یہاں سے جا رہی ہے جی اور بہت ہی زبدست بھی ہے بہت بڑا شہر ہے جی اتنے اس میں وہ کیا کہتے ہیں وارڈز اور ملے ہوں کے بہت زیادہ بہت ہی بڑا شہر ہے گجر خان بہت بڑی تحصیل ہے تو ابھی ہم واپس آگئے ہیں جی ٹی روڈ کا چکر لگا کے تقریباً واپس آگئے ہم ریلوے روڈ پر جائیں گے ہم واپس اور اس کے بعد جائیں گے ہم اپنے کزن کے گھر وہاں سے کھانا ہوگا رکھائیں گے سامنے فارٹک ہے ریلوے فارٹک ہے اور ہم ہم انڈر پاس کے تک جائیں گے یہ سیفٹی کے لئے بنایا گیا ہے تو ابھی ہم یہ سامنے جو ریلوے لائن ہے جس کے نیچے سے گزریں گے جی سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ سیکنلز تو یہ بہت زبدست انڈر پاس بنایا گیا ہے اس سے پہلے جو پرائلوے فارٹک ہے وہ بند ہوتا تھا تو ساری ٹریک رکھ جاتی تھی تو کافی جو ہے وہ لوگوں کو مسئلہ ہوتا تھا تو ابھی ہم جو ہے وہ اس انڈر پاس کے درو آئے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی اپنے میرے کزن کے گھر تو یہاں پر ہم گاڑی پر کھڑی کریں گے اور تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے ہم پہنچیں گے اپنے کزن کے گھر تو اس وقت میں موجود ہوں جی اپنے کزن کے گھر کچھ خان میں تو ابھی ہم تھوڑی دین میں یہاں سے کھانا بھارا کھائیں گے اور پھر جو ہمارا واپسی کا سفر جہاں شروع جائے گا اور اسی کے ساتھ جو ہمارا کھان کا جو اٹور ہے اس کا اینڈ ہو جائے گا تو میگا کے آج کی جو ویڈیو ہے کھان کی پھر ہو سکتا ہے یہ میں ایک پارٹ میں بنا ہوں یا دو ترین پارٹ میں دیکھیں گے اس طرح کسی لمبی ویڈیو ہوتی ہے تو آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیا کریں حال پر تو آپ کو جو نیٹس جو نیکس ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ کو بھروتش کا ملکفکیشن آپ کو بھی جاتا ہے تو ابھی ہم تھوڑی دیر میں کھانا کھا دیں پھر آپ سے اجازہ چاہیں گے تو ابھی ہم بھی کھانا کھانے لگے ہیں میرے قزم سبور کے گھر تو ہم نے ان کو سختی سے منع کیا بتا کہ آپ نے تو زیادہ بروگرام نہیں کرنا کہ کافی چیزے ہم جو آپ اگزار سے کھا ہے تو ابھی ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو اسی کے ساتھ پھر ہم آپ سے اجازہ چاہیں گے آپ اپنا خیارت کے اپنے پیاروں کا خیارت کے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی